اسرائیل کی سلامتی ہو خدا ہے میرے عزیزو آج ہم ایک بہت ہی اہم ایشو پر بات کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو ہم سلام بیش کرتے ہیں نیوزی لینڈ کی وزیراعظم کو جس نے ایک دنیا میں مسیحت کی نئی مثال قائم کی ہے ایک اس نے اگزیمبل دی ہے دنیا کو کہ کرسچن لوگ مسیحی لوگ کیسے ہوتے ہیں اور ان کا کردار کیسا ہوتا ہے اس نے اپنے کردار سے ثابت کیا ہے وہ کتنی روحانی اور کتنی خدا پرست اور مسیح پرست کہ وہ مسیح کو کس طرح جانتی اور سمجھتی ہے اس نے جو دکھی انسانوں کو جو مظلوم لوگ تھے جن پہ گولیوں کی برسات کی گئی تھی ان کے ساتھ جس محبت سے جس عقیدت سے اور جس خلوص نیت سے ان کے ساتھ جو اپنا رشتہ نبایا انسانیت کا اس کی مثال دینا بہت مشکل ہے میں ایک بار پھر انہیں عظیم سلام پیش کرتا ہوں اور انہیں مسیحی سلام پیجتا ہوں دوسرا میں ان سے یہ درہاز کرتا ہوں کہ آپ ایک دنیا کی معروف سیاستدان وزیر اعظم اور انسانی حقوق پہ تڑپنے والی ختون ہیں اور آپ کے دل میں ایک مسیحی درد دل لکھنے والی ختون کا دل ہے تو میں آپ سے درہاز کرتا ہوں کہ پاکستان سے جو لوگ بلاس فیمی لا کے اندر ایک کالے اور اندے قانون کے وسیلے سے بینکا کے اندر دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں بہت سی مشکلات کا اشکار ہیں آپ ان کے لیے بھی خدارہ ایزے وہی اسی سپیرڈ کے ساتھ مسیح سپیرڈ کے ساتھ ان کے لیے بھی آپ نرم گوشہ پیدا کریں اور ان کو بھی اپنے ملک میں ری سیٹل کریں ان کو بھی ایزے ریفیوجی سٹیٹس دے کر یہاں سے لے جائیے بینک کاک سے لے جائیے وہ بھی بہت زیادہ ستائے گئے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ بھی جو ظلم و ستم ہو رہا ہے جو ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ بھی ناقابل بیان ہے ان کے لیے بھی میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ان کے بچے ان کے بیٹیاں ان کے بہویں اور وہ کس طرح جیلوں کے اندر ایڈی سی کے اندر کس طرح پریشانی سے اپنے وقت کو گزار رہے ہیں کوئی کسی بھی دفتر میں ان کی شنوائی نہیں ہے وہ بیمار ہو ان کا کوئی بھی پرابلم ہو ان کا کوئی پرسانحال نہیں ہے تو وہ خدا کے لیے آپ ایک مسیح ختون دنیا کی عظیم وزیریعظم ہیں جو آپ نے ثبوت دیا ہے آپ نے ثابت کیا ہے کہ آپ واقعی ایک مسیح ختون ہیں تو میں آپ سے درہاست کرتا ہوں کہ آپ فوری طور پر جو تھائی لینڈ کے اندر جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں جو ریفیوجی ہیں جن کی فائلز کلوز ہو چکی ہیں جن کو یو اینو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے چونکہ یو اینو نے اپنی آنکھوں کے اوپر ایک بڑی کالی پٹی باندھی ہوئی ہے تو میری آپ سے درہاست ہے کہ آپ برہ کرم ان لوگوں کو یہاں سے لے جائیں وہ بھی انسان ہے وہ بھی مسیحی ہے اور وہ بھی جینے کا حق مانگتے ہیں اور وہ اپنا حق سمجھتے ہیں آپ کے اوپر چونکہ آپ ایک مسیحی کو ماننے والی مسیحی وزیریعظم ہیں تو میں آپ سے درہاست کرتا ہوں اور ایک بار پھر آپ کی عظمت کو اسلام بیش کرتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی مسیحی جن پر یہ 295 سی اے بی سی ان کی جان کو لیے ہوئے ہیں جو اپنی جانوں کو بچا کر بھاگ رہے ہیں اپنے بال بچوں کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ ان کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور یونوں کے لیے بھی اپنا کردار ادا کریں تاکہ جو مظلوم لوگ ہیں جو پیسے ہوئے لوگ ہیں جن کی زندگیاں جیرن بن چکی ہیں جو کبھی بھی واپس نہیں جا سکتے ان کے لیے یہاں اپنا کردار ادا کریں اور ان کو اپنے ایک پر امن ملک کے لیے اور انسانی حقوق کے لیے جو آپ کے اندر درد ہے اس کے وسیلے سے ان کو یہاں سے ان کی زندگیاں کو بچائیں وہ ان کی بہت بری حالت ہے یہاں پہ تو میں امید کرتا ہوں کہ میری اس استدعا کو میری اس پیغام کو دنیا کی ان تمام محبے وطن جو اپنے وطن کے ساتھ ان کی ایک محبت ہے اور جو خلوص سے مسیحت رکھتے ہیں جن کے اندر مسیح کا خلوص ہے جن کے اندر مسیح کا اصحار ہے جن کے اندر مسیح کی محبت کود کود کر بری ہوئی ہے وہ میری اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پنچائیں اور یہ وزیراعظم نیوزی لینڈ تک میرا پیغام پنچائیں میں آپ سب کا بہت پھر مشکور ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس تدعا کو ضرور یو اینو تک یو اینو کی علا حکام تک اور نیوزی لینڈ کی وزیراعظم تک زور پنچائیں گے اسرائیل کی پھر سلامتی ہو اور اسرائیل کا خدا آپ سب کے ساتھ ہو تینکیو ویری مچ موسیقی